حقیقی رہنماء قوموں کے تقدیر بدل دیتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کی برسی پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سمیت دیگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ برسوں بعد بھی عوام کے دلوں پر بھٹو کی حکومرانی برقرار ہے سابق سردر اور پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سردر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اکتالیس سال گزرنے کے باوجود شہید ظلفکار علی بھٹو عوام کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں جبکہ ان کے قاتل تاریخ کے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے بانے شہیمین ظلفکار علی بھٹو شہید کے اکتالیس میں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں سابق سردر نے کہا کہ قائد عوام شہید نے صدیوں سے استحصال کے شکار عوام کو شعور دے کر استحصالی قوتوں کو شکست دی پاکستان بیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ حقیقی رہنما قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں اور وہ بہرانوں کے دوران بڑے عزم اور ویجن کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس کڑے وقت میں پاکستان کے عوام ایک نئے ظلفکار علی بھٹو کی تلاش میں ہیں پاکستان بیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمانکارہ نے کہا ہے کہ شہید ظلفکار علی بھٹو کی برسی پارٹی گھروں میں رہ کر منائے گی کرونا کی بابا کی وجہ سے برسی کے لیے کوئی اجتماع نہیں ہوگا انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج اپنے گھروں میں قرآن خانی اور فاتح خانی کریں بھٹو شہید کے اسالے ثواب کے لیے مستحقین میں کھانا تقسیم کریں کیونکہ یہی بھٹو شہید کو قراج اقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکیٹری جنرل چودری منظور احمد نے کہا ہے کہ آج ہر جیالہ غریبوں کی خدمت کے لیے بھٹو شہید کا راستہ اپنائے جو پیسے بھٹو شہید کی برسی کے لیے رکھے گئے تھے جیالے وہ غریب کی راشن پر خرچ کریں یہ وقت ہے کہ جیالے اپنے قائد کو عوام کی خدمت کے ذریعے خراج تحسین پیش کریں موسیقی